مچھلی کے دیدار کے لیے اس کی چالوں کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ہک بیٹس بناتے ہیں چرائی بناتے ہیں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو صرف اور صرف دو چیزیں بتاؤں گا ویڈیو بہت بہت کمال ہے آپ کا اپنا فائدہ ہے اور اس میں میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا دیکھیں دوستو کوئی چیز پوچھنے سے بتانے سے اس کے اندر علم میں اضافہ ہوتا ہے کمی کبھی بھی نہیں آتی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں جو چیزیں تو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ پاکستان انڈیا بنگلائش میں تمام ممالک کے اندر کھیلی جاتی ہے لیکن ہمیں جن استادوں نے چیزیں بتائیں یا جن سے ہمیں جو چیزیں ملی ان کے کھیل پانی ذرا قدریں ڈیفرنٹ ہیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں بالکل الگ ہیں اس کے اندر آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ریزلٹ اٹھا لیں گے ایک چیز یہ بھی دہا دکھا کریں موسم کا اور پانی کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کم اور زیادہ کرنی پڑتی ہیں موسمی اعتبار سے چرائیوں کے اندر بھی چرائیوں کا کمپلیٹی استعمال بھی سردیوں میں چرائی کا استعمال کچھ زیادہ کیا جاتا ہے بنسبت گرمیوں کے گرمیوں میں چرائی کم یوز کی جاتی ہے اور سردیوں میں زیادہ تیز اور فاسٹ استعمال کی جاتی ہے تو اس لیے آپ جس وقت چرائی کھیلتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ان چیزوں کا بڑا دھیان رکھا کریں دوستو یہ شکار کے لیے چرائی پاورڈر، کھل باکھڑا اور لاغ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کم وقت میں شکار کے لیے بہترین اور موثر چیزیں تمام چھلکے والی مچھلیوں کے لیے کیلیں اور فائدہ ہوتا ہے کوئی کلو کھل لینے کی ضرورت نہیں بلکل آسان ساتھا طریقہ دو کپ سرسو کی کھل لے لیے دیکھیں دو کپ سرسو کی کھل لے لی ہے اس کے اندر آدھا کپ سے بھی کم یعنی چوتھا حصہ آپ نے ایک کپ کا چوتھا ساتھ برڈ فیڈ لے لینے یہ ڈال دی ہے میں نے برڈ فیڈ اسی کے ساتھ یہ چوکر آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا حصہ ایک کپ کا اس کے اندر جناب ہم نے چوکر کا ڈال دیا اس کے اندر جو گھروں میں استعمال بلکل ٹوٹا باریک چاول ہوتا ہے چوتھا حصہ ایک کپ کا وہ ڈال دیا دو چمچ دوستو ہم نے شکر کے ڈال دی اب یہ آپ کے ہر قسم کی مچھلی کے شکار کے لیے ریڈی ہے چرائی پاورڈر ہے میں نے بوتل میں بند رکھی آپ نے بھی رکھنی ہے ایک سے دیڑ چمچ میں اس وقت چرائی پاورڈر کا ڈالوں گا آپ دوستو کے سامنے آپ نے ہمیشہ اسی طرح بوتل میں سٹو رکھنا ہے یہ کھل باکڑا اسے بھی میں نے بوتل میں سٹو رکھا ہے اس کو نکالیں گے ایک سے دیڑ چمچ جائے گا جناب یہ اس چرائی کے اندر یہ چرائی کے اندر آپ ڈال کے اس کو نرم اور ہلکے ہاتھوں سے دوستو مکس کریں اور اس کو بوتل کے اندر آپ نے بند کر کے رکھ لینا ہے جب پوائنٹ کے اوپر پہنچے اس طریقے سے اپنی بوتل سے نکالیں جتنا چاہیے اس کے اندر آپ نے چاول لینے ہے جتنے آپ کو چاول اس وقت موقع کے مناسبت سے چاہیے چاول میڑا ارجانٹ اسی ٹائم بار بار چرائیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس بوتل پڑی رہے صرف چاول لبال کے لے کے جائیں اور اس کو جناب آپ پوائنٹ پہ جا کے اس طرح سے ڈیلی آرتوں سے رگڑیں اور یہ اس کے اندر آپ آدھا ڈھکن سے ایک ڈھکن جو آپ کا یہ اس کے اندر جناب لاکہ جائے گا اور آپ کی بہترین کم وقت کے اندر اچھے ریزلٹ کے لیے چرائی بن کے تیار ہے دوستو یہ بالکل دیسی اور نیچرل فارمولیشن ہے جس کے اوپر اچھا ریزلٹ آتا ہے لیں جی دوستو ان دو حفظ کے نام ہے جائفل اور جائویتری اب یہ جائفل اور جائویتری مختلف ناموں سے چاہے پاکستان میں بنگلہ دیش میں یا انڈیا میں یا کسی اور مورد میں مختلف نام اس کے لیے جاتے ہوں گے لیکن بہت سارے موردان سیونٹی پرسنٹ اس کو چرائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور وجہ یہی استعمال کرنے کہ بھائی اس کے اوپر شکار ہوتا ہے جس چیز پر شکار ہوگا ریزلٹ ہوگا تو ضرور آپ اس کے پر کہہ لیں گے لیکن آج جو چیز بتا رہا ہوں وہ ہے رہو اور موری کے لیے اس کا استعمال بتا رہا ہوں دوستو دس گرام آپ نے باداموں کا تیل لینے ہیں دس گرام تلوں کا تیل لینے ہیں ان دونوں کو مس کر لیں اور اس کو گرم کرنے کے لئے ساتھ ہی آپ نے دو دو گرام جیفل دو گرام جواتری لے کے اس کو باری باری کارڈر کر لیں درمیانہ سا اور جب یہ ہلکا سا آئل گرم ہو جائے تو اس وقت آپ نے یہ آئل کے اندر ڈال دینا ہے آئل میں ڈالنے کے بعد جب پہلا جھاگ آئے گا جھاگ سے مراد یہ ہے کہ بلگلے سے اٹھنے شروع ہو جائے کہ فوراں جس طرح سے کچھ چیز کو تلقہ لگتا ہے تو یہ نشانی ہے جیسے ہی وہ اس کو پر آنا شروع ہو تو وہیں پھر آپ نے فلیم بند کر دینی ہے اگر آپ نے اس کو کالا کر دیا یا زیادہ کر دیا تو یہ خراب ہو گیا پھر اس میں نہ ہمارا قصور نہ چیز کے ریزلڈ کا قصور پھر وہ قصور آ جاتا ہے چیز کے بنانے کے اوپر تو دیان رکھئے گا جلے نہ میں بار بار بتایا جیسے جھاگ اٹھے اور یہ دیر نہیں لگتی ایک منٹ کے اندر اندر یہ سارا کام پروسیجر پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ویسی آپ نے اس پرین کو بند کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کو رکھیں جس طرح سے ڈراؤپر ہوتے ہیں بچ اپنے ڈراؤپر لیں ڈراؤپر کے اندر آپ اس کو سٹور کریں لیکن جب بھی آپ نے کھیلنا ہے کھیلنے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے ڈراؤپر کو لازمی ہلانا ہے وجہ یہ ہے کہ نیچے اس میں خوشبو تو ساری ہو جاتی ہے لیکن ایک دفعہ ہلانے کے بعد یہ ایک جان ہو جاتا ہے نیچے جو اس کا بہت گالا جو اس کی کسافت ہوتی وہ نیچے ہوتی ہے جب آپ ڈراؤپر کوئی لائیں گے تو وہ سارا مکس ہو کے اوپر آ جائے گا اور دوسری اہم پاتھ کھیلنے کی یہ ہے کہ اس کو آپ نے چرائی کے اندر نہیں ملانا جس وقت گراؤنڈ ویٹ چرائی یا گھولا آپ اپنا بنا لیتے ہو اس کے اوپر آپ نے صرف ایک یا دو کترے اس کے لگانے ہیں اور اس کے بعد اوپر سے لگا دینا ہے پھر اس کو آپ نے کھیل دیں پانی میں تھو کر دیں پھیک دیں پھر آپ اس کا عزل دیکھیں کہ اس کے اوپر رہو اور موری کس طریقے سے انشاءاللہ میرے گلہ گارا اچھی بائٹ دیں گے اچھی طریقے سے لیں گے اور جیسے جیسے اب یہ موسم گرمی سے سردیوں کے اندر انٹر ہوتا جا رہا ہے تو یہ اپنا طاقت زیادہ زیادہ دکھانا شروع کر دے گا اگر پھر بھی کسی دوست کو ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو چینل کی پلی لسٹ کے اندر جائیں وہاں پر دیکھیں ایک سے ایک فارمولیشن اس کی وہاں پر موجود ہے اور اس کا چمبہ بنانے کا طریقہ بھی چینل کے اوپر اپلوڈ ہے تو آپ وہاں پر سے اسے دیکھ لیں اور دیکھ کر اس کو بنانے اس کا صرف فائدہ ہی فائدہ ہے کیونکہ بالکل کم قیمت میں بہت اچھے ریزلٹ کی چیز ہے